بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کانٹینٹ رائٹنگ میں ہم جائیں گے صرف بلاغنگ کے اندر کہ جو بلاغنگ کے اندر کانٹینٹ رائٹنگ ہوتی ہے وہ سکھائیں گے آپ کو مینول طریقے سے بھی جس طرح لکھی جاتی ہے اور اے آئی ٹول سے بھی جس طرح چیٹ جی پی ٹی وغیرہ سے وہ میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا باقی جو آپ کی اس کے اندر کوئی ہوں گے کمنٹس مطلب اس میں آپ نے مزید کوئی چیز سمجھ نہیں ہوگی تو میں انشاءاللہ ضرور آپ کو کرواؤں گا تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف ویڈیو پہ جانے سے پہلے چینل ڈیجیٹل مارکیٹنگ اردو کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ان لوگوں سے کیجئے گا جو پے نہیں کر سکتے کیونکہ یہ سوری میرا پیڈ کورس ہے جو میں فری میں دے رہا ہوں ابھی کانٹینٹ رائٹنگ کے اندر ہم نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کانٹینٹ رائٹنگ ہوتی کیا ہے کانٹینٹ رائٹنگ بیسیکلی ہم نے بیسیک ٹرمز کے اندر کلیر کیا تھا کہ یہ آپ کا ج جو ٹیکس فارم ہوتا ہے ہم یہاں پہ جب رائٹنگ کے آتے ہیں رائٹنگ میں آتے ہیں تو پھر یہ ٹیکس فارم میں کانٹینٹ رائٹنگ کی بات ہو رہی ہوتی ہے ویسے تو کانٹینٹ ویڈیو کانٹینٹ بھی ہوتا ہے ایمج کانٹینٹ بھی ہوتا ہے تو یہاں پہ ہم جو بات کر رہے ہیں وہ رائٹنگ میں آ رہے ہیں اور سپیشلی بلاغنگ کے اندر ہم بات کر رہے ہیں کانٹینٹ رائٹنگ بیسیکلی ہوتا ہے کہ آپ نے اپنا کوئی بھی ٹاپک آپ کی اپنی کوئی بھی س ہوتا ہے اس کو رائٹ کرنا اس کو ایڈٹ کرنا اس کو شیئر کرنا اب جو شیئر کیا جاتا ہے وہ ڈیفرنٹ لیول پہ کیا جاتا ہے جیسے سوچل میڈیا پہ مومن شیئر کیا جاتا ہے ویٹس اپ بغیرہ پہ شیئر کیا جاتا ہے اور ڈیفرنٹ اور جتنے بھی پلیٹ فارم ہوتے ہیں لیکن ہم جو پرفیشنل وے اختیار کرتے ہیں وہ ہم کرتے ہیں ویب سائٹ کے طرح کیونکہ ویب سائٹ کی اوپر یہ ہماری اپنی ذاتی ویب سائٹ ہوتی ہے اور ذاتی جو ہمارا ایسٹ ہوتا ہے اس کے اوپر ہم اپنی کچھ بھی شیرنگ اپنے ٹاپک یا اپنی تھوٹس کے مطابق کر سکتے ہیں جو وہ ہم نے ڈیٹیل سے پیچھے نش ریسرچ میں کور کیا ہوا ہے جو لوگ بالکل نیو ہیں اور وہ بلاغنگ جرنی میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو پیچھے سے وہ مکمل فری بلاغنگ کی سیریز دیکھتے ہیں تو ان کو ساری چیزیں کور ہو جائیں گے ادروائز وہ صرف نش ریسرچ اور کی ورڈ ریسرچ کی اوپر بھی جا سکتے ہیں اب یہاں پہ ہم نے کانٹینٹ رائٹنگ میں سب سے پہلے جو دیکھنا ہے وہ یہاں پہ جو رسکی ٹائپس ہوتی ہیں وہ کتنی ہوتی ہیں بیسیکلی جو ہم نے کی ورڈ نکالے تھے پچھلی ویڈیوز میں کی ورڈ ریسرچ کی جو ہماری پلے لسٹ ہے وہاں پہ ہم نے دیکھا تھا کہ ہم نے دو طرح کے کی ورڈ نکالے تھے ایک ہم نے انفارمیشنل نکالے تھے جن کی پہچان ہم نے میں نے وہاں بتائی تھی کہ جو کوسچن جو ہوتا ہے سیمبل اس سے سٹارٹ ہوتے ہیں کوسچن ورڈ سے جیسے آپ کا how what where can is am are وغیرہ اور جو دوسرے کمرشل کے میں نے پہچان بتائی تھی کی ورڈ میں وہ میں نے بتایا تھا کہ وہ mostly سٹارٹ ہوتے ہیں بیسٹ سے پھر top پھر versus اور پھر review میں یہ میں نے وہاں پہ اس میں clear کیا ہوگا جب میں نے کی ورڈ کو پڑھایا آپ کو تو ابھی ہم نے ان دونوں کی اوپر ہی content بھی لکھنا ہوتا ہے بیسیکلی جو ہمارا topic ہوتا ہے اس کے اندر جو بھی ہماری انفارمیشنل کی ورڈ ہوتے ہیں ان کی اوپر بھی ہم لکھتے ہیں اور کمرشل کے اندر بھی ہم لکھتے ہیں اس وجہ سے آپ نے کی ورڈ کا جو section تھا جس کے اندر ہم نے low ڈی اے site کا article analyze کیا تھا وہاں سے آپ کو کافی چیزیں پہلے دیکھنی ہیں اس کے مطابق کی ورڈ پک کرتے ہوئے آپ نے آگے آنا تاکہ آپ کو content لکھتے ہوئے بھی problem نہ آئے یہ کوئی اس level کا content writing نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ یہ بہت جو ہے نارملی انفارمیشنل ہے یہ وہ کی جو ہم content writing client کے لیے کرتے ہیں یا personal اپنی sites کے لیے کرتے ہیں وہ میں یہاں پہ آپ کو free میں سکھا رہا ہوں اب یہاں پہ آپ کی other types جاتی ہیں وہ آپ google سے بھی search کر سکتے ہیں اور چاہے ڈی پی ٹی وغیرہ سے بھی یہ میں نے چاہے ڈی پی ٹی سے آپ کے لیے لیے ہیں کہ other content writing types بھی ہوتی ہیں for example ہمارے پاس جو starting میں یہ آ رہی ہیں blogs articles web content SEO content یہ سارے social media کے اوپر چار ہیں یہ ہمارا اپنا جو ہم سیکھ رہے ہیں یہ وہی ہے کہ blogs کے لیے کرتے ہیں article وغیرہ بھی انہی کو کہتے ہیں جو اپنے لکھنے ہیں post بھی ان کو بولتے ہیں اور web content یعنی website کے لیے SEO content اسی content کو ہم ایسی optimize کرتے ہیں تو اسے کہتے ہیں SEO content social media post جو آپ کی ہوتی ہیں وہ آپ کو الڈ ہی پتا ہے facebook کی اوپر کرتے ہیں instagram وغیرہ پہ تو جو بھی post کرتے ہیں social media post ہوتی ہیں copywriting basically ہوتی ہے ads وغیرہ کے لیے جو ad بنتے ہیں ان کے لیے جو writing کی جاتی ہے اور technical writing اسی طرح white papers e-books press releases academic writing جو آپ کالجر سکول میں کرتے ہیں creative writing یہ ساری اس کی مزید types ہیں جو اس کے اندر content writing میں آ جاتے ہیں اگر اس میں سے کسی کی بھی آپ نے مزید detail دیکھنی ہو تو پھر آپ chat gpt سے یا google کے اوپر یا youtube کے اوپر سرچ کر سکتے ہیں اب یہ most important part ہے آپ کا content writing basic کی طرف ہم چل جا رہے ہیں بالکل basic سے مراد main point کی طرف ہم جا رہے ہیں primary جو portion ہوتا ہے blogging کے اندر یہ جو part ہے اگر آپ کو سمجھ آ گیا جو especially وہ male female جو already جانتے ہیں چیزوں کو پڑے ہوئے ہیں higher education ان کی ہے تو ان کے لیے بھی یہ useful ہے کہ اگر وہ concept اس کو سمجھ جائیں گے تو وہ content writing ان کے لیے انتہائی آسان ہوگی خواہ وہ ai tools سے لکھیں یا خواہ وہ manual لکھیں ابھی first of all جو parts of content writing میں main part ہوتے ہیں main part mean کہ جو لازمی اور ملزوم ہونے چاہیے اس میں وہ main بھی ہیں اور کچھ جو ہیں وہ کئی لوگ ابھی use کرتے ہیں blogging میں کچھ نہیں کرتے first of all title ابھی title جو ہوتا ہے جو first of all پہلے نمبر پہ آ رہا ہے یہ آپ کا ہر content کا ہر تحریر کا پہلے ہوتا ہے جیسے ہم college school میں جو ہماری application کی اوپر ہم top پہ لکھتے ہیں کس کی جو application ہے اور اس کے علاوہ ہم جو ہمارے paragraph ہوتے ہیں مضمون ہوتے ہیں تو کسی بھی cv's بغیرہ ہوتی ہر چیز کا ایک title ہوتا ہے یہ تو لازمی ہے تحریر کے اندر یہ یہاں پہ بھی title سب سے پہلا portion ہے میں یہاں پہ کچھ example آپ کو live دے دیتا ہوں for example میں یہاں پہ google میں کوئی بھی search کر لیتا ہوں یا جیسے یہ best trampoline for windy area ٹھیک ہے windy area تو یہاں پہ پہلی website بھی گزری ہے اب یہاں پہ آپ جو ہے وہ for example ہم اس کو open کرتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح اس کو open کر لیتے ہیں تو یہاں سے سب سے پہلا جو part ان کا start ہوگا وہ title سے start ہوگا یہ title ہے اس کا سب سے پہلے جو بھی blogging کے اندر سب سے پہلا part start کرتے ہیں تحریر سے یہ آپ کا title ہوتا ہے یہ title ہی ہم اپنے main keyword جو ہم نے search کیا ہوتا ہے وہاں سے لیتے ہیں لیکن اس کو بقاعدہ google کے مطابق optimize کرتے ہیں یہ live example میں دیکھیں گے تو اب یہاں پہ یہ ہمارا title ہے اب second جو ہے یہاں پہ intro in short لکھتے ہیں مکمل ہے introduction introduction part after title آتا ہے جیسے یہاں پہ اس کا جو title ہے یہاں پہ اس کا title کے بعد یہ intro آ رہا ہے ٹھیک ہے اور یہاں تک اس نے یہ سارا intro کے اندر section اپنا دیا ہوا ہے اسی طرح اس نے بھی یہ جو section ہے یہاں پہ intro میں title کے بعد دیا ہوا ہے ٹھیک ہے اور یہ parts بھی almost اس کا intro کے اندر ہی آ رہا ہے اس کے بعد body ہوتی ہے body mean کے جو title اور intro کے بعد جو main چیز اس نے discuss کی ہوئی ہوتی ہے وہ center پہ آتی ہے اور یہ body section کے اندر آتی ہے اور اس body section میں وہ اس کے related بھی کچھ چیزیں ڈال سکتا ہے مطلب main جو بات discuss ہو رہی ہے اس کے اندر جو user کو فائدہ دے وہ tips وغیرہ کچھ methods وغیرہ وہ share کر سکتا ہے ابھی یہاں پہ اس نے جو چیز نہیں ڈالی وہ اس نے caring وغیرہ کے اوپر ڈال دیا کہ caring کیسے کرنی ہے taking heavy rain سے کس طرح کے لیے use کرنا ہے لیکن اس نے یہاں پہ یہ parts نہیں ڈالے body کے علاوہ fqs یعنی کہ جو لوگ عموماً اس topic related question پوچھتے ہیں وہ اس نے نہیں ڈالے اور پورے article کو sum up نہیں کیا conclusion کا اس کو دیکھ لیتے ہیں intro title انٹرو ہم نے دیکھا center body اس کا ہاری ہے اب یہاں پہ نیچے جو ہے نا وہ اس کو اس نے نہیں دیا اس طرح کا اب یہاں پہ میری ابھی جو recently site رہی ہے پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں یہاں سے ہم کوئی بھی topic لے لیتے ہیں تاں کہ آپ کو idea of our example ہم یہاں پہ جاتے ہیں اب یہاں پہ اوپر ہمارا یہ image's وغیرہ کیسے لگانا کیا کرنا یہ proper publish کریں گے article کو تو وہ اس میں دیکھیں گے wordpress میں تو یہاں پہ آپ کا title یہ آپ کا intro ٹھیک ہے یہ آپ کا intro ہو گیا یہ ہم نے ایک start میں snippet کے طور پہ اپنی طرف سے لگایا ہوئے اب یہاں پہ درمیان میں آگئے دیکھیں tips for maintaining maintaining a soft top غذیبو ٹھیک ہے یہاں پہ ہم نے main topic کو cover کرنا start کر دیا step by step ٹھیک ہے یہاں پہ start کیا maintaining یہاں پہ ہمارے faqs آگئے frequently asked questions ہم نے کیے یہ وہ ہوتے ہیں جو اوپر نہ دیئے گئے ہوں وہاں پہ اوپر section میں cover نہ کیے گئے ہوں یہاں پہ ہوں لیکن لوگ عموما پوچھتے ہوں ٹھیک ہے اور یہ والا نیچے ہم نے پورے ایک پورے article کو sum up کر دیا کہ maintenance کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں کیا نہیں یہ سارا کچھ ہم نے یہاں پہ کیا تو یہ ہوتے ہیں اس کے total parts title introduction body faqs conclusion یہ لازمی رہیں گے as a starter آپ نے لازمی کرنے ہیں یہ جو لوگ ہیں یہ پرانے ہو چکے ہیں اور انہوں نے ranking اصل کی ہوئی ہے اور کئی لوگ نہیں بھی دیان دیتے تو آپ لوگوں نے start میں لازمی دینے ہیں ہر beginner نے especially ابھی next جو ہے یہ very important آپ لوگوں کے لیے کہ آپ نے جیسے ہم نے کیا تھا extension کی تھی surfer seo for search volume mode for kd and da and ctr اسی طرح آپ نے extension کرنے کا طریقہ کار وہی ہوتا ہے آپ نے یہ extension کر لینی ہے آپ نے google میں جا کے ان کے نام لکھنے اور extension جیسے بتائی ہوئی ہے اس آپ نے کر لینی ہے first of all word tune plus extension ہے بڑے کام کی چیز ہے یہ ہوتی ہے آپ کی کہ اگر آپ کا یہاں پہ کوئی ہے کوئی بھی آپ کا article ہے تو اس article کے اندر اگر آپ نے کسی چیز کو chain کرنا ہے ابھی میں نے یہاں پہ active کیا ہوا اس کو ٹھیک ہے اس کو chain کرنا ہے تو یہاں پہ جب یہ open ہوتا ہے اور آپ کی extension active ہو یہ اس کا sign ہے تو یہاں پہ آپ اس کو select کر لیتے ہیں یہ line یہ step by step sentence wise کرتا ہے سارا کٹھا نہیں کرتا یہاں پہ control d کریں گے یا اس کو press کریں گے تو یہ آپ کو کچھ option دے گا یہاں پہ یہ میرا sign in نہیں ہے میں ایک دفعہ کر لیتا ہوں sign in آپ کا sign up کریں گے سیم اسی طرح کریں گے آپ کی جو gmail id already login ہوگی وہاں سے آپ نے اسے sign up کر لینا سیم یہی method ہوگا ٹھیک ہے اب یہاں سے اس نے کر لی ہے اور میں یہاں سے دوبارہ کرتا ہوں refresh میرا sign in تھا اس وجہ سے easy ہے آپ کا ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ میں اس کو select کروں گا بھی ٹھیک ہے select کر کے automatically یہ آ جائے گا press کروں گا ٹھیک اچھے یہ دوبارہ مانگ رہا ہے ایک منٹ یہ وقتی طور پہ یہاں پہ work نہیں کر رہا آپ کا کرے گا maybe screen record ہو رہی ہو تو اس وجہ سے یہ problem کر رہا ہو لیکن simple آپ نے select کریں گے وہاں سے اس کو button کو press کریں گے تو آپ کو وہ rewrite کے تین چار پانچ سات دس ساگ نیچے دے دے گا تقریبا یہ آٹھ آپ کو credit daily free دیتا ہے اور آپ کو یہ paid بھی مل جاتا ہے زیادہ ضرورت ہو تو آپ میرے ویڈس اپ پہ content کر سکتے ہیں میں manage کروا دوں گا آپ کو تو وہاں پہ آپ کو نیچے جو ہے نا جو selection ہوگی کر کے تو آپ اسے rewrite کرتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ جو آپ کو extension use ہونی ہے وہ second number پہ ہے grammarly chrome extension اس کو عموماً آپ جانتے ہوں گے content writer جانتے ہیں یہ اس کا sign ہے اس کو بھی آپ نے google سے کر لینا ہے وہاں سے جہاں پہ بھی آپ کے تحریر کے اندر فرق ہوگا کچھ بھی grammar کا ہے اس طرح تو یہ اس کو resolve کرے گا for example میں یہاں پہ یہ والا text ادھر لکھتا ہوں ٹھیک ہے اس جگہ پہ اور ہر جگہ پہ ہوگا جہاں پہ فیس بک پہ جہاں کہیں بھی آپ کریں گے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہ grammarly automatically یہاں پہ work کر رہی ہے ٹھیک ہے اب میں جان بوجھ کے یہاں پہ جو نا وہ change کچھ غلط جو ہے نا وہ کرتا ہوں word لکھتا ہوں ٹھیک ہے اب یہاں پہ جب تھوڑی دیر بعد یہ اسے analyze کرنے کے بعد آپ کو بتائے گا کہ یہ جو آپ کی تحریر میں یہ چیزیں جو ہیں یہ صحیح نہیں ہیں اور اس کے نیچے ہمیں green سا جو ہے نا word دے دے گا word ٹھیک اب یہاں پہ بھی یہ word تیو نہ رہا یہاں دیکھتے ہیں بھلا کام کرتا ہے اچھا یہاں پہ بھی یہ کہہ رہا ہے کسی وجہ سے بھی problem میں تو ابھی اس نے نہیں دیا یہاں پہ تو وہ green سا نیچے word دیتا ہے کوئی بھی ہم یہاں سے کچھ اٹھا لیتے ہیں یہ والی conclusion اٹھا لیتے ہیں سمجھنے کے لیے کہ آپ کو تھوڑا idea ہو normally use ہوتا ہے یہ لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کو تھوڑا اس کا پتا چلے یہاں پہ بھی اس نے کوئی بھی فیلحال یہاں پہ کیونکہ یہ grammarly سے پہلے ہی ہے put تو اس وجہ سے میں جس وقت ہاں یہ دیکھیں یہاں green آ گیا یہاں پہ بھی یہ بتا دے گا word تو آپ اسے درست کر سکتے ہیں تو یہ grammarly بہت زیادہ use ہوگا seo meta in one click یہ والی extension ہے ٹھیک ہے یہ آپ کی use ہوگی outline بنانے کے لیے computer کی یہ کر لینے آپ نے word tune chrome extension یہ چلیں دوبارہ آگئی ہے یہ اوپر میں نے ذکر کی ہو باقی ایک اور جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے یہ والی یہ پہلے میں نے پیچھے بھی شاید بتائی ہے word counter plus یہ آپ کی word count کرنے کے لیے کسی بھی جگہ پہ ہوتی ہے word counter plus یہ website بھی ہے اس کی اور آپ کر سکتے ہیں مطلب اگر میں یہاں پہ ہوں اور میں نے اس کا word count چیک کرنا ہے تو یہ extension کی وجہ سے یہ آ رہا ہے میں click کروں گا تو یہ جو میں نے select یہ اس کا area بتا دے گا کہ دو سو چودہ word ہیں اور تیرہ سو ستانوے اس کے characters ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ نے لازمی کر لینی ہے ساتھ اب یہاں پہ نیچے اس کے جو یہ H1 H2 H3 کیا ہوتے ہیں اور ان کو کس طرح ہم نے کہاں کہاں use کرنا ہے article کے اندر اور live example کے ساتھ پھر ہم next چلیں گے اگلی ویڈیو میں تو I hope so کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی چینل کو subscribe کیجئے گا ویڈیو کو like اور share ضرور کیجئے گا اللہ حافظ